ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے بلٹن کی چھ سرکیاں جمہو کشمیر میں ڈرون سے دہشت گردی کے واقعات سکھ برادری کے جانب سے ان کی بچیوں کو جبری طور پر نکاح میں الجانے کے معاملات سے متعلقہ خبروں کا آگاز ہوگا جمہو کی انڈین ائر فورس پر چھوٹے ڈرون کے ذریعے بم حملے کے حوالے سے اطلاعات کے مطابق جمہو ائر فورس پر ڈرون حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کو دہشت گردی سے نپٹنے کی خاطر ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے اس ڈرون حملے میں تقریباً دو کلوں کے بم جمہو ائر فورس کی بیس پر گرائے گئے اس حملے میں دو افراد کے زخمی ہونے کے بھی اطلاعات ہیں اس حملے کے بعد مزید ڈرونز بھی علاقہ میں دیکھے گئے اور ان کو نیچے گرا دیا گیا ان چھوٹے ڈرونز کا فوری طور پر پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے حال ہی میں بھارت کے فورن سیکٹری نے یو اے نو کے ایک سیمینار میں سائبر دہشت گردی اور سپیس ایشیوز سے بچنے کے لیے سبھی امالے کو ایک ساتھ متفق ہونے کی بات کی موسیقی 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 The pervasive and boundary-less nature of cyberspace implies that we are only as strong as the weakest link in the global network. Only together we can achieve the goal of a globally secure, resilient cyberspace, and we must ensure that no country is left behind in this collective endeavour. Madam President, India is committed to an open, secure, free, accessible and stable cyberspace environment which will become an engine for innovation, economic growth and sustainable development. Ensure free flow of information and respect cultural and linguistic diversity. موسیقی جو مو کشمینوے سکھ بچوں کے جبری نکاح کے اوپر تلے کچھ واقعات کے بعد دنیا بھر کے سکھ برادری سراپا احتجاج بھی ہوئی اور ان میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گئی سکھ برادری کے شدید احتجاج کے بعد ایک بچی واپس آ گئی ہے اور دوسری بچوں کی واپسی کے لیے ان کی کوششیں چاری ہیں موسیقی 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 دوسری بیٹی دھنپریت کور جو ہے وہ بھی جبرن اگوا کی ہوئی ہے اس سے جبرن ویڈیو بنوائی گئی ہے ہم انشور کریں گے جلدی وہ بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی جس کے لے کے ہم گرہ منتری کو بھی ملیں گے موسیقی ڈسٹرک انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ نے کوویٹ کی بندشوں کے دوران ٹیچرز ٹریننگ کے کورسز کا احتمام کیا اور ساڑھے ساتھ سو سے زائد ساتھ زا کو آلہ پیمانے کی ٹریننگ سے آراستہ کیا ہے اس سلسلہ میں اے این آئی کی ایک خصوصی رپورٹ ملائزہ فرمائیے موسیقی موسیقی آج کا جو ہمارا انگلیس ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کی ہدایت پہ جو ایک پینڈمک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں چونکہ سکول بھی ہمارے بند ہیں اور اساتذہ بھی گھروں میں ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ بچوں کا نقصان نہ ہو تو اس بات کو ظہر میں رکھتے ہوئے سمگر شکشہ کی طرف سے اور ڈیٹریڈا سکول ایڈوکیشن جمعو اور پھر ڈائیٹ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ سبجیکٹ سپیسیفک ٹریننگ آن لائن وہ چلائی جائیں تو اس طرح سے جو ہمارا پہلا بیچ ہوا وہ میتھمیٹکس کا ہوا جس میں ایک سو دس ہمارے ٹریننگ ہیں اکراس دا ڈسٹرک ہر زون سے ہم نے دس لوگ لیے ہیں گیارہ زون نے ہمارے پہلے میتھمیٹکس میں تین دن کی ٹریننگ ہوئی پھر اس کے بعد ہماری سوشل سائنس کی ٹریننگ ہوئی تین دن کی جس میں ہمارے ایک سو دس ٹیچرز ٹریننگ ہوئے آج جو انگلیش کی ٹریننگ چل رہی ہے اور اس میں بھی ایک سو دس ٹیچر اکراس دا ڈسٹرک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ سوشل سپیسیفک ٹریننگ ہے ایلیمنٹری لیول کی کہ یہاں ہمارے جو ریسورس پرسین اور ڈائیٹ کی فیکیلٹی ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی سروسیز لے رہے ہیں اور باہر سے ہمارے کچھ گیسٹ ہیں ایکسپرٹس لینگویجز کے ان کی سروسیز بھی ہم نے لی ہے اس پر گورنمنٹ آرڈر سمگرہ شکشہ ان ان سی آر ٹی جمعو اور سیکٹری ایڈوکیشن ڈائریکٹر سکول ایڈوکیشن نے جیسے ہمیں ایڈوائز کیا جیسے ہمیں آرڈر کیا کہ آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کو بحال کیا جائے کیونکہ دیو ٹوکوڈ ہمارے سکول بند ہیں ہمارے ٹیچر گھروں میں ہیں بچے گھروں میں ہیں اس لیے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کو بینیفیٹ سرو ٹیچرز ملنا چاہیے آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور اس میں ہم نے جو سبجیکٹ وائز ٹریننگ کے لیے جو پروگرام بنایا وہ ڈیٹ شیٹ تیار کیا اور اس کے مطابق تین سبجیکٹ کی جو ٹریننگ ہے آج تیسے سبجیکٹ انگلیس کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاری ہے ٹیچرز کو ری اورینٹیشن پروگرام اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز کی انگلیس کو جو ہے وہ اورینٹ کیا جائے اس کو جو ہے وہ ایمپروڈ کیا جائے مہتڈالوجی آف ٹیچنگز جو ہے وہ اچھی بنائی جائے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ اچھا سبج دیا جا سکے یہاں پہ ڈائٹ کی جو ایڈنسٹریشن نے تھوڑا ریکویسٹ کیا ہم سے کہ مارا آن لائن ٹریننگ سشن چل رہا ہے رگارڈنگ سبجیکٹ سپیسیوک برکشاپ ان کی جالریہ ٹریننگ کی تو اس میں ایک ایز ریسورس پرسن لیکچر دینے کے لیے تو اس کے لیے سلسلے میں آج میں یہاں پہ آیا تھا اور آج ہم نے جو سبجیکٹ سپیسیوک ٹریننگ میں ان کے ساتھ اراؤنڈ ایک سو دس پارٹسپینٹس تھے ہمارے ساتھ آج آن لائن جوڑے تھے جن کے ساتھ آج ہم نے الگ الگ ایسپیٹس پہ بات کی تھی تو میرا جو ٹاپک تھا رگارڈنگ لائنگویج سکیل تھا رائٹنگ سکیل تھا اس کے اوپر میں نے کچھ ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے پورا کہ لائنگویج سکیل کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہم اپنے بچوں میں رائٹنگ سکیل جو ہے اس کو انکل کریڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں بچوں میں اس کے سلسلے میں یہ ساری ٹریننگ بغیرہ جو ہے وہ آج نائٹ میں چل رہی ہے خواتین کی قائدانہ و کارباری صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی غرض سے جمہو کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوت سنہا نے حوصلہ نامی ایک سکیم کا اجراہ سرینگر سے کیا ہے جسے جمہو کشمیر میں خواتین کی ترقی کے حوالے سے بہت سی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی آج میں پڑھائی دینا چاہوں گا پرنسپل سگیٹری انڈسٹی رنجن تھاکور جی ٹریڈ پرموشن کے ہماری منیجنگ ڈیریکٹر سو سریانکیتا اور اس حوصلے کے پیچھے ایک نوجوان جو آئی ایم احمد آفاد کا ودیارتی ہے بھارک اندو کو اور اس کی پوری ٹیم کو جنہوں نے جمہو کشمیر کی محلہ و دیمیوں صدقانچی محلہوں کے لیے یہ حوصلہ اس کی پرارم کی ہے پچھلے کچھ محینوں سے پوری ٹیم یوجنابت طریقے سے اس پر کام کر رہی ہے اور کس پرکار سے جمہو کشمیر کی محلہ و دیمیوں کو نیسنل تتھا انٹرنیشنل باجار اپلد کرائے جائیں اس پر کافی انہوں نے محلت دی ان کے لیے آرتک سہائیتہ تتھا یوجنابوں کی جانکاری کتنے پرفاوی طریقے سے پہنچائی جائے اور کس پرکار سے ٹریننگ دے کر مارکٹ لنکش تیار کر کے انہیں سکچم اور سفر پودیمی بنایا جائے کیونکہ یہاں پر ان کو ایک تو نیٹ ورکنگ کا موقع ملتا ہے آپ لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایس ای می ہے جے کے ٹی پیو ہے گارمنٹ اورگنیزیشنز ہیں تو جین کے گارمنٹ کا بڑا سپورٹ ہے اس میں اور ساتھ میں جو حوصلہ سکیم ہے اس میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اس میں ایزی لونز اویلیبل رہیں گے ومن انترپرنورز کو اور یہ نہ کی اربن کو بچ رورل ایریاز میں پنچائیت لیولز پر بھی یہ رہیں گے سو اس کا فائدہ گرامین لوگوں کو بہت ہوگا جو فار فلنگ ایریاز میں ہیں ان فیمیلز کو بھی بہت ہوگا جمہو کشمیر میں سیاحت اور ٹریول کے کاروباروں سے وابستہ افرات اور اداروں نے بھارت کی فائننس منسٹری کے حال یا لون پیکج کو بہت خوش آمدید قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاحت جمہو کشمیر کی مویشت کا اٹوٹ آنگ ہے اور بھارتی سرکار کی طرف سے پوسٹ کوویڈ اس پیکج کا جمہو کشمیر کو بہت فائدہ ہوگا اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھئے دیکھئے جو ہماری آنرابل فائننس منسٹر نے ایک پیکج آننونس کی ہے ابھی یہ تو بہت ٹائم سے ایک ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ بلکھوسر میں جہاں پر میں جینٹ کی کی بات کروں گا جینٹ کی بہت ارسے دراز سے ہم جڑے ہوئے ہیں پرابلم اس کے ساتھ جب میں کہتا ہوں ہم تو ہم میرا مطلب ہے ٹوریزم جو انڈسٹری ہے ہماری تو ٹوریزم کا یہاں کا جو پچھلے تیس سالوں سے گراف کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے اور جو ہمارے پچھلے تین سال بلخصوصا نکلے اس میں تو زیادہ یہ انڈسٹری بلکل زیرو پہ آگئی اس کے کئی وجوہات ہیں جن میں ایک ہمارے جو کوویڈ نائنٹین کی جو پرابلم حالانکہ وہ پورے دنیا میں ہے یہ پرابلم لیکن اس کا کشمیر پہ اور ہی زیادہ اثر نگیٹوی اثر پڑ گیا جو پینڈیمک ویو چلی ہے چاہے فرسٹ ویو ہو یا سیکنڈ ویو ہو اس میں ٹوریزم کو کافی نقصان ہوا اور جو خاصت سے جمہ کشمیر میں اور خاصت سے کشمیر میں جو ٹوریزم سے جڑے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ ٹور ٹیول آپریٹرز ہیں چاہے وہ ٹوریز گائیڈس ہیں چاہے وہ ہاؤس بوٹ اونرز ہیں شکارہ والے ہیں یا پونی والے ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لیکن ان کی بھی کافی ڈیمانڈ پہلے سے رہی ہے کہ اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پیکیج اناؤنس کرنا چاہیے تو مجھے لگتا کہ دیفنیٹی یہ ان کی مورل بوسٹنگ کا ایک سورز بن جائے گا اور ٹورزم کے ریوائیول کے لیے ایک اچھا جو ہے ایک قدم ہے موسیقی موسیقی یہ بہت بہت اچھا مو ہے یہ پہلا ہونا پہلے ہونے چاہیے تھا اب کوورڈ کا جو دور چلا ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتائے کہ پوری دنیا اسی میں چلی گئی تھی تو نقصان بہت اٹھانا پڑا ٹورزم سیکٹر کو مگر ابھی ہم جو ابھی الانس پر ہم نے بھی سنا ابھی ابھی ہم نیوز آیا ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے ٹورزم سیکٹر کے لیے تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے لون جو ہے ابھی جو ہاؤس بوٹ یہ جو ٹورہ آپریٹرز یا گائیڈز کو جو ابھی لون ملنے والا ہے اس سے ان کو بوسٹ ملے گا موسیقی آج کا جمہو کشمیر نیوز بلٹن حلیمہ سادیہ کے ساتھ دیکھنے کا پہنچ شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن موسیقی 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 موسیقی